بھارت غلط فہمی میں نہ رہے کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری اجلاس میں مخبوضہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال پر غور بھارتی جاریت کی شریف الفاظ میں مضمت کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے صفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے شرکہ کا اتفاق بھارتی اقدامات سے وادی کی صورتحال مزید بگڑ رہی ہے اضافی فوج بھیجنا جلتی پر تیل چھڑکنے کے مترادف ہے انتہا پسند بھارتی فوج کا وحشیانہ عمل آزاد کشمیر میں کلیسٹر بم پھینکنے کے ناقابل تردید شواہد سامنے آگئے نوسیری کی شہری آبادی میں کلیسٹر بم بکھرے پڑے ہیں بچے کھلونا سمجھ کر گھر لے گیا ہے جہاں بم پھٹ گیا اسی علاقے میں کلیسٹر بموں کی ضد میں آکر چار افراد شہید اور گیارہ زخمی ہو گئے مزید بموں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری علاقہ مکین کہتے ہیں بھارت کسی بھول میں نہ رہے اپنی زمین چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے موسیقی ہم پاس پوری کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کے شانہ بشانہ انشاءاللہ ساتھ رہیں گے تو یہ زریعظم پاکستان سے میری اپیل ہے کہ بارتی مظالم کا جو خاتمہ آزادی کی صورت میں ملنا چاہیے مظلوم کشمیریوں پر بھارتیوں نے کتنے ستم ڈھائے ظلم و جبر کا جائزہ لینے اقوام متحدہ کے مبسرین کنٹرول لائن پہنچ گئے ٹیم نے بھارتی گولہ باری سے متاثر علاقوں کا جائزہ لیا کلسٹر بومز کا معاینہ اور تصویریں بنائیں محبوظہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال پر او آئی سی کو تشویش اعلامیہ میں نہتے شہریوں پر کلسٹر بومز کے استعمال کی مضمت بھارتی فوج نے بھی مودی سرکار کا جھوٹ بے نقاب کر دیا روا سال ایل او سی پر کوئی در اندازی ہوئی نہ ہی کوئی فوجی غائب ہوا بھارتی فوج کی رپورٹ حکومت کو پیش معصوم آبادی کو کلسٹر ہتھیاروں سے نشانہ بنانا انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے وزیراعظم عمران خان نے قوامی متحدہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ٹویٹ میں لکھا جنوبی ایشیا میں امن کا واحد راستہ مسئلہ کشمیر کا پر امن اور منصفانہ حل ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ظلم کی سیاہرات ختم ہونے والی ہے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کا دنیا بھر میں پارلیمان کے سپیکرز اور پریزائرنگ افسران کو خط اہم ممالک میں فون پر رابطے مزارت خارجہ بھی فل ایکشن میں آگئی غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ مقبوضہ وادی میں ہندو مسلم فسادات اور فوج کے ہاتھوں مزید قتلیان کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے وزیراعظم عزاد کشمیر کا بڑا انکشاف وزیراعظم شیخ رشید ندرین ترمودی کو دہشت کرت قرار دے دیا سینٹ میں ناکامی کے بعد اپوزیشن نے اگلے لائے مل پر کام شروع کر دیا شیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرمان کے درمیان ٹھلی فون اکرابتہ آئندہ ہفتے ملاقات پر اتفاق بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت کو بے نقاب کرنا اپوزیشن کی فتح ہے یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا شاہ محمد قریشی کا پلٹ وار اپوزیشن کو اپنے گربان میں جھانکنے کا مشورہ جنہوں نے حساب دینا تھا انہیں وزارتیں مل گئی احتساب کی زد میں آنے والے پیپلز پارٹی کے مزید ارکان سندھ کابینہ میں شامل سہیل انورسیال اور اکرام اللہ دھائیچ صوبائی وزیر نسار کھوڑوں کو مشیر بنا دیا گیا تینوں راہنماوں پر نیپ کے کیسز نسار کھوڑوں کو صادق اور امین نہ ہونے پر الیکشن کمیشن نے نا اہل قرار دیا تھا آپ جگہاں جگہاں پر ڈمپر ٹرکس کڑے کریں کے وہ لوگیشن آپ کو ماب کر دی جائے گی جہاں چھوٹی گھلیاں ہیں جہاں کچھا ہے جہاں کچھی عبادی ہیں آپ صرف اپنی مدد آپ کچھرہ جمع کر کے ان ڈمپرز تک پہنچا دیں اور وہاں سے آپ ڈمپرز سے اٹھا کے لے جا کے پر لینڈ فیل میں ڈھا کے آؤ کراچی کو صاف کریں تحری کے انصاف نے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر مہم کا افتتاح کر دیا کیے پی ٹی ہیڈ آفس پر افصدہ ہی تقریب وفاقی وزیر علی زیدی نے شہریوں سے بھرکور تعاون کی اپیل کر دی ایم این اے کو اس ٹیج پر کیوں نہیں بٹھایا تقریب بدنظمی کا شکار کارکنوں کی نارے بازی علی زیدی غصے میں آگئے سو چل پکر ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اسیبلی میں بھی سنتے رہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آجا ہیٹاریوں کی طرح ان سے پیسے مانگتے ہیں پھر پیوی پر آکے کہتے ہیں کہ ہم نے تو پیسا کیا اس کا حساب کو پورا بھل تم سے حساب مانگ رہا ہے تم نے دو ہزار ارب روپے کھا کیے تم نے لڑکانا کے نمپے ارب روپے کھا کیے مئر کراچی وسیم اختر سائنس سرکار پر برس پڑے کہا ایک ارب ملنا چاہیے پچاس کروڑ ملتے ہیں باقی کھا جاتے ہیں بچے کچھرے پر کھیلتے ہیں پارکس نہیں اسپتالوں کا برا حال ہے سات سال سے دواؤں کا ٹینڈر نہیں ہوا آپریشن تھیٹر میں آکسیجن نہیں ہمارے بچے کرنٹ لگنے سے مر رہے ہیں کوئی تو اٹھے کوئی تو روکے اب بیانات سے کام نہیں چلے گا لیٹس کلین کراچی مہم فنکار برادری بھی میدان میں آگئی شہریوں سے مہم میں حصہ ڈالنے کی اپیل لاؤر کے علاقے شراکوٹ میں تین بہنوں کا اکلوتا بھائی مین ہول میں جا گیا پانچ سالہ رہان گھر سے چیز لینے نکلا کہ اچانک پاؤں پسل گیا ریسکیو اور واسا ٹیمز نے ساتھ گھنٹے بعد لاش نکالی واسا کے ایس ڈی او سمیت تین ملازمین موت دل کراچی والے ڈاکوں کے نخے میں گلچن اقبال میں فاروق ستار کی میڈیا کوارڈینیٹر نازیہ علی کے گھرڑکی تھی ایک کروڑ سے زائد کا سامان اور نقدی لوٹ لی گئی واقعہ گلچن اقبال کے تھانی میں درج خواجہ اجمیر نگری میں شہری سے لوٹ مار پوٹیج منظر آم پر آگئی ڈاکوں کے چہرے واسے نمبر پلیٹ بھی صاف نظر آ رہی ہے لیکن ملزمان کا کچھ پتا نہیں نام بتاؤ تھوڑی سی رقم دو اور لاش اٹھاؤ لاہور میں مجرتی قاتلوں کے چھوٹے بڑے بیس گینک سرگرم پولس کے ہاتھوں گرفتار ٹارگٹ کھلڑ نے سنسنی خیس انکشافات کر دیئے جی سی نیویسٹی کے پروفیسر تنظیم اکبر اسٹیج نانسر قسمت بیک کیمل آپریٹر جواد فردوسی کے قتل کا اطراف ذراعہ کے مطابق کئی ہائی پروفائل وارداتوں کی کڑیاں دوبائی سے ملتی ہیں علامہ اقبال ائرپورٹ پر دوہرے قتل کی واردات بھی انہی میں سے ایک ہے اور عید قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونک بڑھ گئی سب کو کم قیمت میں اچھے جانور کی تلاش نازمہ بات نمبر دو میں چھے بیلوں کی لینڈنگ پورا مولا اکھٹا ہو گیا لوگ ویڈیو بناتے رہے کراچی کی ملیر منڈی میں کی ایم سی نے وصولی شروع کر دی ایک ہزار روپیہ فی بکرا انٹری بیوپاریوں نے بھی مو بھاڑ کر پیسے مانگنا شروع کر دیئے موسیقی